کوئی تو دشت سے معصوم ہوا لے آئے اور وہاں کے ہوا یہاں آ کر کے یہاں کے پوری معصوم فضا کو ساف کرتے تو اللہ ہواوں کو جو پھیرتا ہے اس کے اندر بھی بڑی نشانی ہیں اور یہ ہوایں پھیرتی کیسے ہیں اس میں پہاڑوں کا بڑا ہاتھ ہے پہاڑوں کا بہت بڑا رول ہے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں پہاڑوں کی کشیدہ کاری کر دی ہے جیسے کپڑا ہو کپڑے کے اوپر کشیدہ کاری کر دی جائے تو کپڑا کتنا خونصورت لگتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کی کشیدہ کاری کی ایک تو یہ کہ پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ زمین ڈس بیلنس نہ ہو جائے رہنا آسان ہو جائے اور ایک کام اور کہ اگر یہ پہاڑوں کی کشیدہ کاری نہ ہوتی تو ہمائیں ایک متدل انداز میں پوری دنیا میں نہیں پہنچتے یہ جو کبھی تیز اور کبھی کم کبھی زیادہ یہ جو ہمائیں ہوتی ہیں یہ درحقیقت جس میں پہاڑوں کا بڑا رول ہے اللہ تعالیٰ نے ہواوں کے فورس کو ہواوں کی طاقت کو متدل کرنے کے لیے زمین کے اوپر پہاڑوں کی کشیدہ کاری کر دی ہے گویا کہ پہاڑوں کا چمانہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے اس کے بعد باس بادل موت پر دلیل دی جا رہی ہے باس بادل موت پر سب سے پہلے تاریخی دلیل دی گئی اور سے سننے ہیں آپ تاریخی دلی باس بادل موت مرنے کے بعد بکھایا جانا ہے جزا سزا ہو نہیں پوچھا جا رہا ہے تم لوگ مانتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے بلے ہاں تو یہ بولو تم بہتر ہو یا قوم طبعہ یا قوم طبعہ کون ہے جس طرح روم کے بادشاہوں کا لقب قیسر ہوا کرتا تھا کسرہ کے بادشاہوں کا لقب ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرہ ہوا کرتا تھا حبش کے بادشاہوں لقب نجاشی ہوا کرتا تھا مصر کے بادشاہوں کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا اسی طرح یمن کے بادشاہوں کا نام یمن کے تاجداروں کا لقب طبعہ ہوا کرتا تھا یمن کے بادشاہوں کا لقب نام کچھ اور ہوتا ہوگا لیکن ان کا لقب طوبہ ہوا کرتا تھا یہ پوڑی زبردست سلطنتیں گزری ہیں یمن کے اندر جس کو طوبہ کی سلطنتیں بولتے بولائے گیا کہ بولو طوبہ کے لوگ بہتر یا تم کہا کہ ہم ان کے مقابلے میں ان کی شان و شوقات ان کی عظمت کا کیا پوچھنا کہا کہ ہم نے ان کو حلاک کر دیا کی نہیں صفحہ حسنی سے حلف غلط کی طرح مٹا دیا کی نہیں جب انہوں نے باؤنڈ کو کروس کیا تو آئی ایک حرف غلط کی طرح ہم نے دمیس ان کو مٹا دیا جیسے ایک حرف غلط ہوتا ہے ایرونیس ورڈ ہوتا ہے حرف غلط کی طرح ہم نے ان کو صفحہ حسنی سے مٹا دیا احلق نہ ہوں ہم نے ان کو مٹا دیا کیوں انہوں کہاں مجرمی جرم ثابت ہو چکا اب اللہ یہ فرما رہا ہے اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو بڑے بڑے بادشاہوں کو طبعہ جن کو کہتے ہیں ان کو ہم نے ان کے جرم کی سزا دی کی نہیں دی سزا دی اس لئے کہ حلاق ہو گئے سزا ملی گویا کہ دنیا میں ایک قانون جاری ہے قانون مجازات بدلے کا قانون برا کرو گے تو یہیں سزا دی جائے گی تم کو یہاں بھی اور یہ بدلے کا قانون اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے جہاں بھی مجازات کا قانون ہو وہاں بھی مجازات کا قانون ہو اللہ تعالیٰ نے باس بادل موت پر تاریخی دلیل پہ جی یہ تاریخی دلیل ہے تاریخی دلیل جرم کے اوپر ان کو پکڑا گیا لہذا مرنے کے بعد بھی مزید ان کے جرائی کی تفتیش ہوگی اور ان کو سزا دی جائے گی جب دنیا میں قانون مجازات قائم ہے تو مرنے کے بعد قانون مجازات کیوں کیوں نہیں مانتے ہو بدلے کا قانون کیوں نہیں مانتے ہو اس کے بعد ایک اخلاقی دلیل دی گئی اخلاقی دلیل یہ تو تاریخی دلیل ہے باس بادل موت پر اخلاقی دلیل یہ ام حسب اللذین اشترحوا السیجیات ان نجع لہم کاللذین آمنوا عمروا صالحا سوا ام محیام و مماتم سوا ام آیا کم جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ام حسب اللذین اشترحوا السیجیات ان نجع لہم کاللذین آمنوا ایک آدمی زندگی پر برائیاں کرتا رہتا ہے اور ایک آدمی زندگی پر برائیاں کرتا رہتا اور آپ کو معلوم ہے برائی کرنے والے زندگی پر پکڑ میں نہیں آتے کبھی پکڑ بھی آتے تو وکیلوں کو پیسہ دے دیتے ہیں اور چھوٹ جائے کرتے ان کے جرم کی قرار واقعی سزا دنیا میں نہیں ملتی اور کتنے اچھے لوگ ہیں جن کو بلا قصور سزا دی جاتی ہے اور دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ نہیں ملتا یہ اس بات کی دلیل ہے اخلاقی دلیل ہے کہ اقل یہ کہتی ہے دل یہ کہتا ہے کہ یہاں اچھے لوگوں کی اچھائیوں کا پورا بدلہ نہیں ملا برے لوگوں کی برائیوں کا پورا بدلہ نہیں ملا اقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے جہاں اچھے لوگوں کی تمام اچھائیوں کا پورا بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کی تمام برائیوں کی زبرتس پکڑ ہو گریفت ہو ان کو پوری صدہ دی جائے یہ ایک اخلاقی دلیل دی گئی ام حسب اللذین استرحوا سییاتی ان نجعنہم کللذین آمنوا عمری صالحات سواب محیاموا دونوں کی زندگی دونوں کی موت برابر قطعان نہیں یہ غلط فیصلہ سا آمائی حکمون سا کیا ہے یہ افالے مت ہو زمان فیلے زمان سا آمائی حکمون کتنا پورا ہے یہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں سا آمائی حکم تو ایک تاریخی دلیل دی گئی اور اس کے بعد ایک اخلاقی دلیل دی اب دیکھو ایک اقلی دلیل دی جا رہی ہے اقلی دلیل یہ ہے یہ بولو مرنے کے بعد زندگی ہے مانتے ہو بلے نہیں مانتے مرنے کے بعد زندگی نہیں مانتے اچھا نہیں ہے بلے ایسا نہیں بول سکتے اس لئے کیوں کوئی دلیل نہیں ہے نا اگر یہ پوچھا جائے مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے سامنے والا کہتا ہے نہیں ہے دلیل تو نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے نہیں نا تو سوچو ایک کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ایک کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے لیکن جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد ثبوت نہیں ہے ہو سکتا ہے کی ہو تو سیف طریقہ کیا ہے سیف طریقہ یہی ہے نا اگر ہو جائے تو ایک مانتا ہے کہ ہے ایک اتن نہیں ہے سیف طریقہ کون سا ہے یہی کہ مانا جائے کہ ہے اگر نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں ہوئی لیکن اگر ہے اور آپ نے اچھے عامال نہیں کہ بھنس گئے تو سیف طریقہ یہی ہے یہ اقلی دلیل دی گئی کہ آخرت کے وجود کو تسلیم کیا جائے ہو سکتا ہے کہ ہو جیادہ اچھے عامال کر کے جاؤ تاکہ اگر ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے سیف ہو جانا چاہیے بچانا چاہیے ایک اقلی دلیل دی گئی سیف طریقہ یہی ہے مان لینا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے یہ ایک اقلی دلیل دی گئی اس کے بعد بے وقوف لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیئے گئے کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو چلاؤ زندہ کر کے بتاؤ اللہ فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کو زندہ کر کے ہم نے بتایا ہے قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کر دے اب بار بار تم بولو مردے کو زندہ کرو مردے کو زندہ کرو مردے کو زندہ کرو یہ اپنی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے اور مردے کو اگر زندہ کر دے